اے بھائیہ ہمارے بابا بابا کے بابا اور سب لوگ ہی ہی گنگا جیم پرواہ کا ہے اے تو آپ لوگوں کو پریوار کی پرمپرا چلی آ رہی ہے اسی پرمپرا کے چلتے ہیں آج ماں گنگا کا پانی دوشی تھو رہا ہے آج ماں گنگا ہمیں تھونے کے کگار پر ہیں ارے ہمیں گنگا کے اسطیت کو پچانا ہے گنگا جی میں لاش وہ مروں میں جانوروں کو نہیں پھیکنا ہے اور یہ بتاؤ بھائیہ کہ تم بتاؤ رہا کہ ہمارے پریوار کی پرمپرا چلی آ رہی ہے لاش پھیکنے کی گنگا جی میں تو یہ بتائیے آپ لوگ کیا آپ پری پرمپرا کو نہیں پتا سکتے ہیں ماں گنگا کے لیے دیکھ لے گنگا آپ پری پرمپرا بتالتے ہیں ارے کیوں بتالتے ہیں پرمپرا پرمپرا کیوں بتالتے ہیں ارے بھائیہ یہ بتائیے اچھا کہ آپ پرمپرا چلاتے ہیں تو آپ لوگ ساری پرمپرا کو کیوں نہیں مانتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے دادا پر دادا کو دھوٹی کرتا پہنٹے تھے تو آپ کیوں جنس کرتا پہنٹے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کے دادا پر دادا چٹھی لکھتے تھے آپ کی مبائل میں بات کرتے ہیں آپ بھی چٹھی بیجا کریے چٹھی بیجا دیوہینے بات ہو جائے گی اچھا جمانہ بدل گئے دوی مندوں لندن بات ہو جائے سکتی ہے مبائل سے 3G4G کی جمانہ آ گیا ہے تو بھئیہ جب آپ اپنے شردہ کے نسار سارے سسٹم پر بدل دیتے ہیں تو ماں گھنڈا کی اچھا کے لیے کیا آپ جو ہے جو آپ کے پریوار میں ریتری بات چلی آئی ہے کیا اس کو نہیں بدل سکتے ہیں اے بھئیہ اگر آپ کے گھر میں پرمپرہ بنی ہے لاش بہنے والے تو اس پرمپرہ کو بدل دو آج کی سمیہ کی حساب سے اور اب جا کر کے لاش کو جلاو یا اسے گھٹا خود پر کے دفنا دو اور گھنڈا جی میں نہیں بہانا چاہیے لاش کو بھئیہ ہم نے سب جی پریبرسن آیا ہے تو اس پرمپرہ کیوں نہیں بریبرسن لائے سکتے ہیں بلکل لائے سکتے بھئیہ ارے ہم نے تو ہوش چکانے آگے آپ کی بات کو لے کے بھئیہ کیونکہ ہم کو جو ہے کبھاؤ جو ہے کونوں کا بھئیہ جانوار لوگا کہیں پھیکے نہ دے بھائے نہ کبھی کونوں ستاؤ گیا پروہ کرے دے بھائے اور نہ کہیں گھروں گھنڈا جی میں نہیں لگا ہے بلکل بھئیہ ہمیں ماں گھنڈا کی رچہ کرنا ہے جب ہمیں رات چیتیں گے تب ہی ماں گھنڈا کا استیت بچا رہے گا نہیں تو گھنڈا نے پردوسر بہت تیجی سے بے رہا ہے ایک دن ایسے آئے گا کہ ماں گھنڈا لپت جائیں گے ہم نے گھنڈا کے دشن پر ترس جائیں گے تو ماں گھنڈا کے استیت کو بچانا ہے ماں گھنڈا کو سوچ رکھنا ہے اس میں لاش نہیں بانا ہے مرہ میں جانوروں کو نہیں پھیکنا ہے سرنگا جی میں سابونے سمپو لگا کر نہ نہانا ہے نہ کپڑے دھلنا ہے اور یاد رکھیں کہ گھنڈا کے آس پاس میں مل موت اتیاج نہیں کرنا ہے ان سب بہتوں کا دھانکیں اور ماں گھنڈا کو سوچ بنایں اسی لکھ آرے بھئیہ یہ کیا کرے آپ نے جو گھرکا کھا یہیں پھیک دیئے گھرکا کھا کر یہیں تھوک رہے ہو آرے کیا کندی پھیلا رہا چاہترا آرے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اپنا سہر سٹمارٹ سٹی کی سرینی میں آگیا ہے ہمارا سہر سمارٹ سٹی کی سرینی میں آرہا ہے آرے بھائیہ اس طرح کی گھٹی کر کے آپ نے سہر کو بدنام کرتے ہیں آرے آپ کو معلوم ہے بھٹکا پان کھا کر کے بہتر نہیں تھوکنا چاہیے اس کو صحیح ستھان پر جا کر تھوکنا چاہیے ادھر ادھر کھوڑا کچھلے نہیں پھیکنا چاہیے کھوڑے کچھلے کا جہاں ستھان ہے وہاں پر جا کرے کھوڑے کچھلے پھیکے ہی سب باتوں پر دھیان دکھنا چاہیے صحیح کہہ رہے بھائیہ یعنی کہ آپ کائنے کا مطلب ہے کہ پڑا اوچین سپیڑ کی کوئی سمارٹ نہیں بنتا ہے اپنی سوچ کی سمارٹ بنانا ہے اپنی سمجھ کی سمارٹ بنانا ہے اور جب ہم سمارٹ ہو جائیں گے تو ہمارا الہاب آس سے اپنی سمارٹ بن جائے گا بلکل اور جب ساپ ستھان آئے گا سٹی ہمارا تو سمارٹ سٹی کی سریلی میں تو آئی جائے گا بلکل بھائیہ تو اپنے شہر کو سمارٹ سٹی کی سریلی میں بلانا ہے اپنے شہر کو بلکل سوچ بنانا ہے ادھر ادھر کھولا کچھرہ نہیں پھیکنا ہے نرداروں تستانوں پر کھولا کچھرہ ڈالیں اور ادھر 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 کنارے ادھر ادھر کئی مل منوتر تیارگ نہ کریں سوچالے کا استعمال کریں ان سب باتوں کو دھیان رکھیں گے تو اپنا شہر سمارٹ سٹی میں بن جائے گا اسی لئے کہتے ہیں اور سب کاموں سے اچھا ہے یہ ساپ سپائی کا کام ورنہ روکوں سے ہو جائے گا سب کا کام تمام سب کاموں سے اچھا ہے یہ ساپ سپائی کا کام ساپ سپائی رکھو گھر میں گلی گلی اور ڈگر ڈگر میں گنگا میں گنگگی نہیں فعلانا ہے اپنے شہر کو صاف رکھنا ہے ہمیں چوہ ترم صاف سفائی کا مسئلہ رکھنا ہے اور ماں گنگا کی اسطیق کو بچانا ہے گنگا کو سوچ بنانا ہے تو آپ لوگ بھی دھا رکھیں اور سنٹم ملے کہ گنگا میں گنگگی نہیں فلائیں گے تو بولو گنگا میاں کی گنگا میاں کی بولو سلسطی میاں کی تو یہاں رکھیں یہ کہا کہ ہم آپ کو نگل نجو میں لہابات دورہ دکھائیں گے سب لوگوں کو دیکھا اپنا قیمتی سمجھ گیا اس کے لئے آپ سبی کو بہت بہت دھنیواد آج کے ہمارا کاکرم میں سمجھتا ہوتا ہے آپ سبی کو